نیشنل کانفرنس والے بھی جو ہے اس وقت ملے ہوئے ہیں بی جے پی کے ساتھ اور اس بارے میں وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں جی وہ ڈراما نہیں ہے وحید صاحب نے جو ہے انہوں نے سپیشل پرویجن کے لیے کہا تھا کہ آپ ریزولوشن لانے کے لیے جو ہے آپ پرویجن یہاں پہ جو ہے لائیے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیشنل کانفرنس والے اور بی جے پی والے تو آلڈی اس بارے میں بات نہیں کرنے دے دیں لیکن نیشنل کانفرنس والے بھی جو ہے اس وقت ملے ہوئے ہیں بی جے پی کے ساتھ اور اس بارے میں وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم نے الیکشن میں جو بھی نیشنل کانفرنس اگر کوئی بھی بات کوئی بھی ریزولوشن کوئی بھی بل اگر لوگوں کے حق میں لاتی ہے جس وقت نیشنل کانفرنس نے جو ہے جس وقت انہوں نے پروپوز کیا نام رہتر صاحب کا ہم نے اس میں جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے ہاں کا ہم نے نام نہیں کہا وہاں لیکن اب جا کے جس وقت وحید پرہ صاحب جو ہے جو بات کر رہے تھے تین سو ستر اور پینتیسے کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن لارہے تھے بلکہ وہ پرویجن کہہ رہے تھے کہ آپ ایک پرویجن لائیے کہ ہم اسی سی سیشن میں ہیں انہی چار دنوں میں جو ہے ایک ریزولوشن ہم ٹیبل کریں لیکن انفورجنیٹ آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم بھی اسی حق میں جو ہے پھر بات کرنے والے تھے اور ہم نے اپنی بات رکھنے کا وہاں موقع نہیں دیا گیا ہنڈر پرسنٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں عمر صاحب یہاں سے دلی گئے وہ وہاں پہ ہونریبل پریم منسٹر صاحب سے ملے ہونریبل ہوم منسٹر صاحب سے ملے ہونریبل ڈیفیننس منسٹر صاحب سے ملے لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی جس طرح ایبروگیشن آف آرٹیکل تین سو ستر سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت فاروق صاحب اور عمر صاحب وہاں گئے اس کے بعد جب وہ باہر نکلے آج تک پبلی کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اس وقت کیا بات کی اور آج بھی سیم وہی چیز آج بھی دورائی جارہی ہے کہ عمر صاحب جب دلی گئے دلی سے واپس آکے انہوں نے کوئی بھی بات نہیں کی انہوں نے سیاسی کیا بات کی وہاں پہ پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ آج تک لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ہم ممبرز کو بھی پتہ نہیں ہے